شیئرز کے اندر آجتا ہوں جو نفتی سے اتر ہے وہاں پہ آپ کو ٹورنٹ پاور زی انٹرٹینمنٹ جیسے آپ نے دیکھی لیا کلیان جی جویلرز جیسے ابھی آپ کو کشنے کال دی ہوئی ہے یہ بڑھ کر کھول رہے ہیں انڈس ٹاور ڈی مارٹ جیسے شیئرز آج سال کے ہائی پہ اوپن کر سکتے ہیں یہ کچھ ایک اور امپورٹن ڈاٹا ہے بازار کے اوری اوپننگ پہلاتک ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھیں گے آنا لگ گیا پندرہ سو شیئرز اس سے میں آپ کو بڑھ کر کھول رہے ہیں ایک سو اسی شیئروں کے اندر آپ کو نقصان دیکھ رہا ہے پہلا ٹک ایک سو ٹھائیس پرسنٹ سے سیڑھ آمڈ کر ایک سو بیالیس ہو گیا ہے یہ بائیس ہزار چار سو باسٹ پہ آگے ہیں بائیس ہزار پانچ سو پہلا ساڑھے چھے سو دوسرا ٹارگٹ آپ رکھے بھلے اپنا پلے رکھے گا اس کے اندر آوی نیو سوپرمارٹ جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آج ہائی پہ ہی کھولے گا ہائی پہ ہی کھولا ہے نیفٹی بینگ نے سنٹالیزہ چار سو چو والیس کر لیا کھلنے کے بعد یہ سٹرونگ ہوا ہے کرید سو پوائنٹ اور تو اس پہ آپ سوڑا دھیان رکھ سکتے ہیں اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ سنٹالیزہ پانچ سو کا ہے اور پھر دوسرا ٹارگٹ ہے سنٹالیزہ راٹ سو کا سوڑا آپ چلن بر طریقے سے آگے بڑھیں سٹاپ لوس سے سٹریل کریں مارکٹ گریپ میں آ چکا ہے بھولز کی واپس سے سریز کے فورس ڈے میں آ چکا ہے ایسا دکھ رہا ہے اور سریز کے کلوزنگ میں بھی دکھا تھا آپ کو تو یہاں پہ ایک بڑی ہے مومنٹ آپ کو مل رہا ہے آئیے جب آپ فٹ آور سے شیئرز پہ پہلے نیفٹی کے ٹاپ گینرز ان فوسز دکھائیے پاور گیٹ دکھائیے ان دونوں کے بڑت ہے اور ایک اور چیز ہم اب اپنے ہائی سے بہت جڑا دور نہیں ہے ٹھیک ہے پانسو چھبیس کا ہمارا ہائی لگا ہوا ہے اور ابھی ہم چاہ سو چوہتر پہ چل رہے ہیں تو قریب قریب پچاس ساٹھ پوائنٹ ایم اپنے آل ٹائم ہائی سے نیفٹی کے بینگ نیفٹی ابھی بھی چیز کر رہا ہے اچھا ہن ڈال کو پاور گریڈ ادانی پورٹ اور ادانی انٹرپرائزز یہ کچھ ایک بڑھنے والے شیئرز ہیں آپ ان کو سبھی کو سکرین پر ایک بڑھ دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور شیئر ہیں جہاں پر مسبوطی آئی ہے آر وینل دکھائی ایک بڑھ جی رہا ٹارنٹ پاور دکھا سکتے زی دکھا سکتے ہیں اس سب کے اندر بڑھا تھا کمینز انڈیا بھی دکھا سکتے ہیں آپ پیڈی لائٹ بھی دکھائیے انڈس ٹاور بھی دکھائیے یہ کچھ ایک وہ شیئرز ہیں جو بڑھ کر کام کچھ کریں اچھا ایک اور چیز جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا میں بیک ٹو بیک آئی ٹی سٹاکس بھی چیک کر رہا تھا اور میں کو بھی آئی ٹی کے اندر ایس سچ تو کوئی پرابلم دکھینی ہے جو آج صبح چرچہ اور تھی کی ریپورٹ آئی ہے اور اس سے کچھ نقصان ہو جائے گا اس میں ایس سچ کوئی پرابلم نہیں دکھ رہے ہیں جاتر آئی ٹی سٹاکس آپ کو ٹکیں گے بپرو دکھا سکتے ہیں ایک بار ٹی سٹ دکھائیے انفوسیس دکھائیے ایسیل ٹیک دکھائیے یہ چاروں تو پانچھوں تو بڑھ شیئرز ہیں ان پانچھوں شیئرز میں کہیں بھی میرے کو ایس سچ کوئی پرابلم نہیں دکھی تو یہ ایک پوائنٹ تو میرے لیے آج کافی سٹرونگ ہے کہ آج آئی ٹی کا جو میں سوچ رہا تھا کہ ہینگ آور ہو جائے گا کوئی پوزیشن سپر مار کو دکت کرے گی ایس سچ کچھ نہیں دکھ رہا اٹھارہ سو شیئر بڑھ کر کر رہے ہیں اب آپ اس لیول پہ پہ پہنچ گئے جس لیول کی میں آپ سے چرچہ کر رہا تھا وہ ہے بائیس آر پانسو آپ نفٹی اپنی سکرین پہ دیکھو آپ کو فور نائنٹی فائیو نائنٹی سکس دکھے گا یعنی کہ اول موسٹ ہم بائیس آر پانسو پہ آ چکے ہیں اور بینک نفٹی نے بھی اپنا ٹارگیٹ سنتالیس آر پانسو والا پورا کر لیا تو کھولتے جس نے بینک نفٹی پلس کیا ہے دھائیس آر پانچ جیم میں ڈالے فری ہو جائے اور بائیس آر پانسو آپ کو نفٹی کے اندر بھی دکھ رہا ہے آج اچھی چیز یہ ہے کہ بینکنگ کا اور آئی ٹی کا کومبو افیکٹ مارکٹ کے اندر آ رہا ہے یہ کافی سٹرونگ چیز ہے ہیٹ مائپ ایک بار جرح سکرین پہ لے کے آئیں گے آپ ہیٹ مائپ لے کے آئیے جرح وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوٹے مجھولے شیئر ششتی آپ کو بتا دے گی اور اپننگ میں کیا سوڑ دے رکھنے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گی ایک بھی شیئر ابھی آپ کو سکرین پہ ایسا نہیں دیکھے گا جو بازار کے اندر کمزوری کے طرف پارٹیسپیٹ کر رہا ہے جیادہ تر شیئر اس سمیں بڑھ کر کام کاش کر رہے ہیں اگر آپ میرے سے سنکھیا پوچھیں گے تو میں آپ کو سنکھیا بھی بتا دیتا ہوں نفٹی میں اس سمیں جو بڑھنے والے شیئر ہیں اور فورٹی ایٹ ہے دو شیئر ہیں ایک انڈیسن بینک اور ایک ایس بی آئی لائی یہ نفٹی کا پارٹ ہیں جہاں پہ ہلکی ہلکا سا دباو ہے ہلکا ہلکا سا بس ادر وائز کوئی پروبلم نہیں ہے نفٹی آپ کے سکرین پر آپ کو پانسو لگتا ہو دیکھ کیا ہوگا اب آپ چیک کرنا چاہتے چیک کر سکتے ہیں بھجاج فنسو جی ایس ڈی بلو سٹیل کوٹیک بینک اور یہ کچھ ایک بڑے شیئر ہیں جو چل رہے ہیں ہمارے آج کے جو ٹارگیٹس ہیں نفٹی کے ٹارگیٹس آج کے وہ پورے ہو گئے ابھی شیئر نے صبح ہم سے کوشن پوچھا تو ہم نے یہ بات بولی تھی کہ ہمارا ٹارگیٹ پانسو کا ہے پھر ہم ساڑھے چھے سو رکھیں گے بازار نے ایک تو گیپ دے دیا گیپ کے ساتھ پل بیک دے دیا تو ہمارے ٹارگیٹ اس نے پہلے ہی پانچ تین چار منٹ میں ہم کو فری کر دیا تو یہ کچھ ایک ٹریڈ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے چھوٹے مجھولے شوششٹی آپ کو بتا رہی ہیں زبردستیزی نفٹی فٹی میں ماتر تیس انگ کی دوری رہ گئی ہے all time high سے پر نظہ دکھئے small اور mid cap end of the market میں کیونکہ وہاں پہ بھی رونک بھرپور ہے کیونکہ آج جب ہم نے شروعاتی کاروبار میں دیکھا کہ نسی میں ماتر ایک سو ستر سٹاکس تھے جن میں گراؤٹ تھی اور بی ایسی میں ماتر ساڑھے چار سو کاؤنٹرز تھے جو کی گراؤٹ کا شکار ہو رہے تھے اور دونوں ہی انڈیکس میں آپ دیکھئے ایک پسند سے زیادہ کی تیزی ہے mid اور small cap میں اگر سٹاک سپیسیفک ایکشن کی بات کر رہے تو وہ بھی بھرپور ہے ہم پین بی ہاؤزنگ کا ذکر کر رہے تھے یہاں پہ قریب ساڑھے چھے پسند کی تیزی ہے اس میں ایک طرفہ چال دیکھنے کو ملی ہے آج پھر دیکھیں اس ریباؤن میں پانچ پسند کی مضبوطی کے ساتھ پارٹسپیٹ کرتا ہوا نظر آئے ہے اس کے علاوہ الیمبک لیمیٹیڈ میں بھی لگ بک پانچ پسند کی تیزی ہے ٹی وی ایٹین برادکاست پانچ پسند پر سرکٹ پہ گارڈن ریج شپ بیلڈرز یہاں پہ آرڈر ہوئن کی خبر سے چار پسند کی تیزی اور اس کے علاوہ موئل ایک ایسا کاؤنٹر ہے جس میں ایک اچھی بڑت ہم دیکھ رہے ہیں کئی سارے فارما کاؤنٹرز میں بھی ایکشن ہے لارچ کیا فارما سپیس میں ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا اورو بندو لوبین پہ نظر رکھے پس ٹرائٹس فارما میں بھی آج ساڑھے تین پسند کی تیزی ہے اور وہ خرد فارما پرشلے مہینے کا ایکشن کنٹینیو ہوتا ہوا چار پسند کا اچھال ہم اس کاؤنٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں جی ٹی ای کے ٹی انڈیا یہاں پہ فرسیاد چار پسند کا اچھال ہے اور ساتھ ہی آلوک انڈسٹریز یہاں پہ بھی تین پسند سے زیادہ کی مضبوطی ہے گرنے والے شہز کی بات کرے تو وہاں پہ کچھ بہت زیادہ کاؤنٹرز نہیں سامنے آ رہے ہیں جو کی گراوٹ کا شکار ہے جی ہاں سوین فارما ایک کاؤنٹر ضرور ہے اینلیس میٹ کے بعد یہاں پہ کچھ امیدیں ضرور لگائی جا رہے تھے پر فیلحال ایک پسند کی گراوٹ دکھا رہا ہے وی آئی پی انڈسٹریز میں تھوڑی سی پروفٹ بکنگ ضرور ہے اور کچھ آئی ٹی کاؤنٹرز جیسے کہ سوناٹا سوفٹوئر یہاں پہ بھی آدھے پسند کی گراوٹ ہے پر آج فیلحال جہاں پہ نظر ہے وہ تو صرف بڑھنے والے شہز پہ ہی ہیں اور بڑی آرونک دیکھ رہی ہے across the board ابھی شیخ